نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے پٹنا سے بیہار میں باروی کے دو ٹاپرز کا ریزلٹ رد کر دیا گیا ہے کل ہی بیہار شکشہ بورٹ کی کمیٹی کے سامنے تیرہ ٹاپرز دوبارہ پر ایک شائن کی ہوئی تھی جس کے بعد سائنس کے ٹاپرز سورب شریش اور سائنس کے تیسرے ٹاپر راہل کمار کا ریزلٹ رد کر دیا گیا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ان دونوں ٹاپرز کے ادکچرے گیان کی پول ہم نے کھولی تھی اور اس کے علاوہ ویشالی کے وشن رائے کالیج کی ماننیتہ بھی رد کر دی گئی ہے ہائی کورٹ کے ڈیٹائر جرج اب اس پورے معاملے کی جانچ کریں گے آرٹس کی ٹاپر روبی رائے کل پر ایک شاہ کے لیے موجود نہیں تھی اور اسے ایک ہفتے کا اور وقت دیا گیا ہے تو سائنس کا تیسرا ٹاپر راہل کمار تھا اس کی پریقشہ بھی رد کر دی گئی ہے آج تک کے خبر کا یہ ایک بڑا اثر ہوا ہے وشن رائے کالیج جہاں کی لڑکی نے ٹاپ کیا تھا روبی رائے اور آرٹس ٹاپر روبی رائے نے یہاں سے ٹاپ کیا تھا لیکن اس نے یہ کہا گیا تھا اس کی طرف سے یہ خبر آئی تھی کہ وہ ڈپریشن میں ہے بیمار ہے اس لیے ری ایکزام میں اپیر نہیں ہو سکتی سورب شریشت نے بھی ٹاپ کیا تھا لڑکوں میں لیکن سورب جو تھا وہ حاضر ہوا تھا شامل ہوا تھا پریقشہ میں اور سائنس کی طرف سے سائنس سائٹ سے ٹاپر تھا سورب لیکن سورب کی پریقشہ جو تھی وہ ری ایکزام میں اپیر ہوا لیکن اس کا ریزلٹ پہلے والا رد کر دیا گیا ہے انٹرمیڈیٹ ٹاپرز کی دوبارہ لی گئی پریقشہ کا ریزلٹ آ گیا ہمارے ساتھ لیلیت کے شور پشاد ہیں جو کی بھیہار سکچہ بورڈ کے ادھیاکش ہیں سر یہ بتائیے کہ یہ جو دوبارہ سے ٹیسٹ لیا گیا ٹاپرز کا اس کا کیا پرینام سامنے ہیں ابھی ابھی میں نے بتایا کی یعنی تین تاریخوں تیرہ لڑکوں میں چودہ لڑکوں کو بلائے گیا تھا جو ٹاپ پھائیپ کے اندر تھے دو آرٹس فیکلٹی کے اور سائنس فیکلٹی کو دو رکھ بلائے گیا اس میں اگارہ لڑکے بہت ایکسیلنٹ تھے بہت اچھا جواب دیئے اچھا لکھے ہمارے بھی سسنگوں کے سامنے اس لیے اوڑ کو کلنچٹ دے دیا گیا لیکن دو لڑکے راہل راج اور سورب کمار اچھا جواب نہیں دیئے اس لیے ان کا ان کا وجہ نے ریزلٹ ہے رد کر دیا ہے اور جس پر پوری کانٹروبرسی ہوئی روبی رائے روبی رائے کل نہیں پارٹیسپیٹ کری کرسکی ساکچاتکار میں تو نیسرگیش نے آئے کے تحت ہوا کی ایک اور موقع اس کا دیا جائے کیونکہ اس نے کبھایا دیویتن دیا کہ میری طبیعت خراب ہے اس لیے ہم کو موقع دیا جائے تو ایک ہفتے کا سمجھ دیا گیا ہے اگارہ تاری کو اس کو بلائے گیا ہے اب اس پر اگارہ تاری کو ہم نے فیصلہ لیں گے اسے بھی انٹرویو سے گجرنا ہوگا لکھت پریچھا سے گجرنا ہوگا اس کے علاوہ یہ تو ہوئی سٹوڈنٹ پر کاروائی اور ان کی جانچ کی بات سسٹم پر کیا کاروائی ہو رہی ہے یا پھر آپ لوگ اور کیا اس بارے میں جانچ کرنے جا رہے ہیں نہیں دیکھئے ایسا ہے سورب کمار یا روبی رائے یا راہل کمار کا اگر رد ہوگا ہے تو کہیں نہ کہیں پریچھا کا پرفارمنس غلط ہے اسی کی جانچ کرے گی اور پریچھا کا پرفارمنس غلط ہے جانچ کرے گی اس میں باتیں سامنے آ جائے گی کہ اس میں غلط پریچھا کرنے میں کون لوگ سہمت دیئے کینکہ بجہ سے غلط پریچھا ہو سکا ہاں لڑکے اوپر آگئے ٹاپ لیسٹ میں چلے آئے تو ساری بات پردہ ساپ ہو جاگا یہ کمیٹی تو بتا دے گی کہ کولیج کا دوسر ہے کولیج کا پرانچار کا دوسر ہے یا یا کندرہ دھیچک جہاں پریچھا اس کا دوسر ہے یا مولیانکن کے دارہ دھیچک کا دوسر ہے یا اور کس کا دوسر ہے وہ ساری بات ساپ ہو جاگی کمیٹی وہ ساپ کر دے گی یہ جانچ کمیٹی کس کی بنائی جاری ہے جانچ کمیٹی میں کون لوگ ہوں گے میں نے بتایا کہ جانچ کمیٹی میں ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہوگے جن کی ادھیکشتہ میں جانچ کمیٹی ہوگی ان کے ساتھ دو میمبر ہوگے جو میمبر میں کم سے کم ریٹائرڈ آئی ایس آفیسر یا آئی پی ایس آفیسر ہوں گے اور ایک پرکلپتی ہوں گے یا بہت ہی بریشت سے کھا بھی دوں گے چلتے ہیں پٹنا ابھی شیخ ہمارے سموات داتا ہے ابھی شیخ دو چھاتروں کے ریزلٹ کو رد کر دیا گیا ہے کالیج کی مانیتہ ختم کر دی گئی ہے کوئی پرتکریہ ان لوگوں کی طرف سے مل پائی ہے ابھی شیخ دیکھیں ابھی ان لڑکوں کے طرف سے فلحال کوئی پرتکریہ نہیں آئی ہے کیونکہ ابھی ترک اس معاملے کا کھلاتا ہوا ہے پٹنا کے بیہار بورڈ کے آفیس میں اور اس کے ادھیک جو چیئرمن ہیں انہوں نے بقاعدہ پریس کانفرنس کر کے اس بات کی جانکاری دی ہے کہ جو سائنس ٹاپر تھا سورف سرسٹ وہ بھی ایک طریقے سے فرجی پایا گیا ہے اس کا بھی اب تو دا مارک نہیں ہے اور ساتھ ساتھ راحل کمار جو سائنس میں تیسرے نمبر پر تھا اس لڑکے کی بھی جو ریزلٹ ہے اس کو رد کر دیا گیا ہے یعنی کی اب ایک کی جگہ تین تین ایسے چھاتر پائے گئے ہیں جو کی کہیں نہ کہیں گربڑیوں میں لپ تھے اور جن کا ایک طریقے سے فیک ٹاپر لسٹ میں جن کا نام تھا اور ان کو ان چودہ لوگوں میں سے جو تیرہ اپیئر ہوئے تھے اس میں سے دو کا ریزلٹ رد کر دیا گیا باقی گیارہ چھاتروں کو کلین چٹ مل گئی ہے اور وہ ٹاپ 15 کے جو گیارہ ہیں چودہ کے اس میں سے ان گیارہ لوگوں کو ٹاپر پایا گیا ہے صاف طور پر آج مان لیا ہے ایک طریقے سے بیہار کی سکھاوی بھاگ نے ہی گربڑی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بڑے لیبن پر اس کی انکوائری کی بات کی گئی ہے میری بات ہوئی ہے جو سکھا منتری ہیں ان سے اشوک چودری سے انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے میں اگر سکھاوی بھاگ کے لوگ سے لپ پائے جائیں گے تو ان کی برخاتگی ہوگی ساتھ ساتھ کالجوں پر اپیئر ہوں گے اگر جو جانچ ریپورٹ آتی ہے اس میں گربڑیاں پائی جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی مانتہ رد کرتے ہیں لیکن ابیشیق ابیشیق یہاں پر ایک بڑا سوال یہ بھی ہے ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہوا دو چھاتروں کا جو ریزلٹ ہے اسے رد کیا گیا کیا باقی کے جو چھاتر ہیں ان پر کوئی اثر پڑے گا اور سب سے بڑی بات یہ ابیشیق وشن رائے کالج جس کی مانتہ ہی ختم کر دی گئی وہاں ایک سٹوڈنٹ تو تھا نہیں وہاں تو سیکڑوں چھاتر پر ایک شاہ میں بیٹھے تھے ان کا کیا ہوگا اور ان کا جو ریزلٹ ہے کیا اس وہ ماننے ہوگا کیا اسے مانتہ ملے گی دیکھیں سب سے پڑا سوال یہی ہے ابھی اس کالج کی مانتہ رد نہیں کی گئی ہے بلکہ اسے فلحال نلمبت کیا گیا ہے شاید یہی وجہ ہے کیونکہ سیکڑوں چھاتروں نے ہاں سے پرکشا دی تھی اس کالج سے اور ان سوڈنٹس کے بیچ میں سے صرف ایسے پندرہ چھاتر جو کی توپر تھے صرف ان کی ہی دوبارہ سے ایک بار کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کیس لیا گیا ہے یا انہیں جانچا گیا ہے لیکن ضرور نہیں ہے کی سارے ٹاپر ہی ہو جو کی فرجی ہوں کئی ایسے لوگ بھی ہوں گے اس میں کئی ایسے سوڈنٹ بھی ہوں گے جو شاید ٹاپر نہیں ہوئے ہوں لیکن انہیں بھی فرجی طریقے سے پاس کرایا گیا ہوگا یہ اس کی بڑی سمبھاؤنا ہے تو اس کی سٹی میں اس کالج کے اوپر بھی ایک جانچ بیٹھ رہی ہے جو کی آنے والے وقت میں نکل کر آئے گا کیا کس میں کیا ہے لیکن یہ سب کچھ دیکھنے میں ابھی وقت لے گا کیونکہ ابھی تک ٹائم تیر نہیں کیا گیا ہے کمیٹے بھی بنا ہی نہیں گئی ہے صرف اس کا اعلان ہوا ہے